وفاقی وزرداخلہ موسن نقوی نے ہر صورت اسلامباد کا تحفظ کرنے کا اعلان کیا ہے اسلامباد کی ڈی چوک پر گفتوک کرتے ہوئے وفاقی وزرداخلہ موسن نقوی نے کہا کہ ان کے پاس دو ہی آپشن ہیں اسلامباد کا تحفظ کریں یا کئی ہفتوں کے لیے اسلامباد کو مفلوچ کریں چل رہی ہے انٹرنیٹ بند ہوا ہے وہ بھی موبائل کا وہ بھی ہماری کوشش ہے جتنا جتنا ہم پبلک کو ریلیف دے سکتے ہیں سڑکیں آپ نے دیکھا ہوگا ہے اس دفعہ اس طرح بند نہیں ہوئی جس طرح پچھلی دفعہ بند ہوئی تھی یہ جو ہمارا ڈی چوک کا جہاں پہ انہوں نے کال دی ہوئی ہے یہ پورا پروٹیکٹ اسلامباد کے آئی جی ڈی آئی جی خود مکرانی کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے پنجاب میں اس طرح کوئی ایک جگہ سے بھی کوئی ایسی ریلی نہیں نکلی یا کچھ ہوا اگر کچھ بندے آ رہے ہیں تو وہ کے پی کے سے آ رہے ہیں اس کے علاوہ پورے پنجاب میں باقی پاکستان میں ہر چیز ٹھیک ہے خوابی میں انہوں نے سٹیک کرنا ہے ٹائم داری بات ہے اس کے لئے اگر ہتا لگ جاتا ہے تو کیا اسی طرح ہے یہ روڈ بلوک رہیں گے یہ اب ساری سٹریٹیجی تو آپ کے سامنے نہیں ڈسکس کر سکتے ہیں ان کو اپنی سٹریٹیجی بنانے دیں ہم اپنے دیں اب ہمارے بات دو اپشنیں ہیں ایک ان کو آنے نہیں جو چند ہزار لوگ ہیں وہ آئیں یہاں بیٹھیں اسلام آباد اگلے چند ہفتوں کے لئے مفلوج کر دیں ایک اپشن یہ ہے ایک اپشن یہ ہے کہ نہیں ہم نے اسلام آباد کو پروٹیک کرنا ہے اس طرح سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی درا کے دمکا کے دمکیوں سے اس طرح کی چیزوں سے کوئی میرا نہیں خیال اس کا ایک پرسنٹ بھی فائدہ ہوگا لیکن انہیں ٹائم کرنے تو کریں اسلام آباد کی انتظامیہ نے کل دار الحکومت کے تمام تعلیمی دارے بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے بات کریں گے اس بارے میں نمائندہ جیو نیوز آیاز اٹھپر یوسف زہی سے آیاز نوٹفیکیشن جاری ہو چکا ہے اسے مطالب جی بالکل زلہ انتظامی اسلام آباد نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے کل وفاقیدہ الحکومت کے کل تمام تعلیمی دارے تو پرائیویٹ ہوں یا سرکاری ہوں ان کو بند رکھنے کے حوالے سے زلہ انتظامیہ نے حکم جاری کر دیا ہے یہ نوٹفیکیشن کے مطابق تعلیمی دارے بند رکھنے کا فیصلہ جو موجودہ صورتحاب کے پیش نظر کیا گیا ہے اور اس کا اطلاق وفاقیدہ حکومت کے تمام تعلیمی داروں پر ہوگا اس حوالے سے ابھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کب تک ہے لیکن کل تک کی حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کل تمام ادارے بند رہیں گے اگر اس میں توسیح کرنی ہوئی تو پھر زلہ انتظامیہ ایک اور نائے نوٹفیکیشن جاری کرے گی کیونکہ اسلامباد میں اس وقت تمام رستے جو ہیں وہ بند ہیں اور سیکیورٹی صورتحال بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے کیونکہ کچھ یہاں پر مظاہرین نے آنا ہے لہذا سکورز کے بچوں کی سیکیورٹی کو مدرد رکھتے ہوئے زلہ انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے اور ابھی تازہ اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ بیلنروس کا پجتر اکنی وفت اسلامباد پہنچ گیا ہے بیلنروس کے صدر کل اسلامباد پہنچیں گے راہنما مسلم لیگ نونو وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا شیرازہ بکھر چکا یہ نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی کی صلح صفائی ہو سوال کیا کہ بشا بی بی تو غیر سیاسی تھی وہ جلوس کے قیادت کیسے کر رہی ہیں اگر بشا بی بی نے ہی قیادت کرنی ہے تو موروسی سیاست کے خلاف نعرے کا کیا ہوا یہ جو آج ڈو اور ڈائے والا جلسہ تھا اس بھائی ڈو اور ڈائے والے جلسے کا کیا ہوا حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوگا ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں وہ خیباً چاہتے ہی نہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئے ہم تو جس جانب دیکھتے ہیں ہر لیڈر کی طرف سے یہی آواز آتی ہے کہ مجھے اریسٹ کر لو دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں بھائی مجھے اریسٹ کر لو کوئی گاڑی میں بیٹھے اعلان کرتا ہے کہ میں نکل رہا ہوں خدا رہا مجھے اریسٹ کر لو روک لو پنجاب میں تھا آپ کو جلسے نظر آ رہے ہیں کس شہر میں آپ کو جلسے نظر آ رہے ہیں فیصلہ باد میں نظر آ رہے ہیں آپ کو گجناوالا میں نظر آ رہے ہیں باولپر میں نظر آ رہے ہیں رحیم یار خان میں نظر آ رہے ہیں ملتان میں نظر آ رہے ہیں ملتان کی تو خیر کیا پوچھیں ایک جلغار خیر پختون خواہ سے آ رہی ہے دیکھئے کہاں جائے تو ایرازہ بکھر چکا ہے پی ٹی آئی کا اور اس وقت تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب کی کوئی صلح صفائی ہو کوئی گفتگو ہو چیت ہو اس جلسے کی قیادت تو بشرا بی بی کر رہی ہے چیف منسٹر کے ساتھ مگر بھائی وہ تو غیر سیاسی تھی اگر غیر سیاسی تھی تو یہ جلسے کی سیادت صدارت اور قیادت کیسے کر رہی ہیں مفاقی وزیر ایسن اقبال نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا واحد راستہ عدالتی کاروائی ہے عدالت کے زامنے کلیر ہوں گے تو ہی بانی پی ٹی آئی رہا ہوں گے لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے ایسن اقبال نے کہا کہ اس طرح کے احتجاجی دھرنوں سے کچھ نہیں ہوگا بانی پی ٹی آئی بے گناہ ہیں تو عدالت میں ثبوت دیں حکومت ماضی میں ان کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کر چکی ہے اور ماضی میں انہوں نے حکومت کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ملکی حفاظت کے لیے کئی اقدامات ناگزیر ہو جاتے ہیں امید ہے کہ آج ان کا ناٹک ختم ہو جائے گا نو مئی کے بعد اس گروہ سے کسی خیر کی توقع رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا رسک ہے کہ اسے نہیں لیا جا سکتا پاکستان کوئی عام معمولی ملک نہیں ہے پاکستان ایک نیوکلئر پار ہے اور یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر نظم و نسک اور پاکستان کے اندر آرڈر کو برقرار رکھا جائے جس کو پوری دنیا بھی دیکھتی ہے حکومت ناخشگوار طریقے سے یا بڑی ناخشگواری سے ان اقدامات کو حفاظتی اقدامات کو اٹھانے پہ مجبور ہوتی ہے تاکہ کسی شر پسند گروہ کو اس کے عزائم کو ناکام بنایا جا سکے اس کے لیے میں عوام کی جو تکلیف ہے اس کے لیے حکومت کی طرف سے ان سے معذرت بھی کرتا ہوں ہم نے کبھی عمران خان صاحب کی حکومت سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ ہمیں رہا کیا جائے ہم نے اپنے کیس عدالتوں میں لڑے تھے تو لہٰذا اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمے ہیں تو اس کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ ملک کے اندر توڑ پھوڑ کریں آپ ملک کی بدنامی کے لیے بینل اقوامی سطح پہ مہم چلائیں اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی بے گناہی عدالت میں صاف طور پر پیش کریں اور بانی پی ٹی آئی کی فائنل کال پر پی ٹی آئی کا کافلہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور اور بشرا بی بی کے قیادت میں پیشاور سے اسلام آباد جانب گامزن ہیں البتہ پی ٹی آئی کے سیکیٹری اطلاعات شیخ وقاس اکرم نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کافلے میں شامل ہیں کافلے کے قیادت نہیں کر رہی پیشاور سے سوابی پہنچنے کے بعد پی ٹی آئی کے قافلے نے کئی گھنٹے سوابی ریسٹ ہاؤز میں قیام کیا تھا پی ٹی آئی کے سیکیٹری اطلاعات شیخ وقاس اکرم کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی ورکرز کی شانہ بسرانہ اسلامباد جا رہی ہیں بشرا بی بی کا کہنا ہے کہ ورکرز کو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا سابق صدر عارف علوی صوبائی وزراء اور قومی اور صوبائی اسمدی کے ارکان بھی قافلے میں شامل ہیں خیبر پختنخواہ کے دیگر شہروں سے بھی تحریک انصاف کے کارکن اسلامباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں مختلف قافلوں کے ساتھ رکاوٹیں اور کنٹینرز ہٹانے کے لیے ایک رینے بھی ساتھ چل رہی ہیں سابق صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنا پڑے گا حکومت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے پشاور سے اسلامباد روانگی کے گفتوک کرتے ہوئے عارف علوی نے کہا کہ آج تک بانی پی ٹی آئی کی کوئی کال ناکام نہیں ہوئی ہے میں جب تک زندہ ہوں جب تک فائنل کال ہے عمران خان کی کوئی کال ناکام نہیں ہوئی ہے آج تک سارا پاکستان الیکشن کے دن اگر ستر فیصد اس کے ساتھ تھا تو آج نوے پیچانوے فیصد اس کے ساتھ ہے ساری کالیں کامیاب ہوں گی لوگوں کا دل ہمارے ساتھ ہے لوگ نکل چکے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے مضمت کر رہی ہے کہ تم کر کیا رہے ہو اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو ان کو تو کرنا پڑے گا میرے بھائی کوئی منطق نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے میرا لیڈر ہے جو ایک قدم نیچے نہیں آیا میرا لیڈر ہے جس نے ایک کامپروائز نہیں کیا میں نے جان دینے کو تیار ہوں بیٹھا ہوں سارے ہر اعتبار سے جو عمران خان نے کیا وہ کیا ہے وزیر طبانائی سند ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی این نارو چاہتے ہیں مگر پی ٹی آئی کا طرز سیاست ٹھیک نہیں سندھ کرافٹ فیسٹیول میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی توڑ پھوڑ اور انتشار کی سیاست کر رہی ہے پی ٹی آئی والے نو مائے سے متعلق جھوب بولتے ہیں نو مائے کو جلاو گھیراو کیا گیا بانی پی ٹی آئی کے وکلا کیس لڑنے کی بجائے سیاست کر رہے ہیں ان کی رہائی احتجاز سے نہیں بلکہ عدالتوں سے ہوگی یہاں پہ علمیہ کیا ہے کہ جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے پی ٹی آئی کا اس میں ہمیشہ دور پھوڑ جلاو گھیراو دہشتگردی انتہا پسندی بتمیزی کا مظاہرہ کیا گیا نو مائے سے لے کے آپ زمان پاک کو یاد کریں یا دیگر جب بھی کوئی ہوتا ہے حالیہ کچھ عرصہ پہلے بھی اسی طرح کی ایک چڑھائی ہوئی تھی اسلام آباد میں جس میں پولیس کے جوان شہید ہوئے اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے آج ضرورت کس بات کی ہے دیکھیں جو ان کا مطالبہ ہے کہ خان صاحب کو فوری رہا کیا جائے جو این آروں وہ مانگ رہے ہیں وہ ایسے ممکن نہیں ہے وہ عدالتوں کا کام ہے اور عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں حالیہ دو دن پہلے تین دن پہلے خان صاحب کو ریلیف ملا ہے ان کو زمانت ہوئی ہے ایک کیس میں لیکن ظاہر ہے جو دیگر کیسز ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں جب تک ان کو پراپر ٹیکل نہیں کیا جا سکتا تب تک نہیں ہوگا گجرہ والا میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ہے گجرہ والا پولیس کے مطابق مقدمہ تھانا گکھر منڈی میں ٹیلی گراف ایک کے تحت درش کیا گیا ہے یہاں گرینائٹ ہے یہاں قیمتی پتھر ہیں یہاں سونا نکلتا ہے یہاں آئل نکلتا ہے یہاں سے گیس نکلتی ہے اتنا رچ یہ ملک ہے لیکن چند لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تعلیم کا حق ہر غریب کا حق ہے ہر امیر کا حق ہے یہ دولت کی بنیاد پر تقسیم نہیں کی جاتی جس ملک میں جس قوم میں یہ تعلیم ایک کموڈیٹی بن جائے قابل خرید اور قابل فروغ چیز بن جائے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی بدقسمتی سے ہر گزرتے دن کے ساتھ تعلیم کا کاروبار اپنے اروج پر ہے تعلیم قابل خرید اور قابل فروغ چیز ہے اور جس کے پاس جتنا پیسہ اس کے پاس اتنی اچھی ڈگری کہاں جائیں گے غریب لوگ کہاں جائیں گے میڈل کلاس لوگ عام لوگ کہاں جائیں گے کہاں پڑھیں گے اپنے بچوں کو لوگ کیسے پڑھائیں گے ان تعلیم داروں کی فیص نہیں دے سکتے